محنت اور ایمانداری ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا کسان کے دو بیٹے تھے کسان اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا کسان کی خواہش تھی کہ بیٹے ہمیشہ مل جل کر رہے ہیں ایک دوسرے سے اتفاق رکھی کسان کا بڑا بیٹا افضل ہر وقت فارغ بیٹھا رہتا تھا لیکن کسان کا چھوٹا بیٹا امجد محنتی اور نیک تھا کسان بہت بورا اور بیمار ہو گیا تھا اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب چند دن کا مہمان ہے اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا ہمیشہ اتفاق سے کام کرنا اور مل جل کر رہنا اتنا کہہ کر کسان وفات پا گیا کسان کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے افضل نے آدھی سے زیادہ زمین پر قبضہ کر لیا اور اپنے چھوٹے بھائی امجد کو زمین کا وہ ٹکرا دے دیا جو برسوں سے بنجر اور ویران پورا تھا اس کے علاوہ افضل نے بیلوں کی جوڑی بھی خود رکھ لی اور اپنے بھائی کو گھر سے نکال بھی دیا امجد چھوٹے محنتی اور بہادرت اس لیے اس نے حل لے کر اپنی زمین پر چلانا شروع کر دیا زمین میں جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے امجد سارے کھیت سے وہ پتھر نکالتا رہا آخر کار صرف ایک بڑا پتھر رہ گیا امجد میں حمد کر کے وہ پتھر بھی نکال دیا پتھر ہتا کر جب اس نے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ پتھر کے نیچے ایک بہت بڑا سرن نماراستہ تھا جس میں سیری بھی لگی ہوئی تھی امجد میں بہت سوچ بچار کے بعد اللہ کا نام لے کر سیری پر قدم رکھ دیا بہت دیر تک سیریان اترتے رہنے کے بعد ایک بہت بڑے کمرے میں داخل ہوا اندر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ ہرتف علماریوں میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے دھیر پڑے تھے امجد یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ ساری دولت ضرور پرانے زمانے کی ہے اس لیے اسے بادشاہ کے حوالے کر دینا چاہیے یہ سوچ کر وہ اس کمرے سے باہر آیا اور پھر وہی بڑا پتھر اس سرنگ کے اوپر رکھ کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا بادشاہ امجد کی بات پر پہلے بہت حیران ہوا پھر اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ واقعی امجد کو بہت بڑا خزانہ ملا تھا بادشاہ امجد کی ایمانداری سے بہت خوش ہوا اسے دھیل سارے خزانے سے نوازا اور اسے اپنا وزیر بنا لیا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ محنت اور ایمانداری سے کام کرنا چاہیے کیونکہ محنت اور ایمانداری کا پھل ہمیشہ میتھا ہوتا ہے محنت اور ایمانداری ہی کامیابی کی کنجی ہے